56 کمپنیز کو اربع روپے کے غیر قانونی فنڈز کا اجراہ نئی حکومت میں بھی فنڈز کا پری آرڈٹ شروع نہ ہو سکا کمپنیز کو فنڈز جاری کرنے کا سلسلہ جاری اکاوٹنٹ جنرل کا تحفظات کا اظہار ڈیلویس ٹیشن کے قریب مسافر خانے کے قیام کے خلاف درخواس مسترہ دستاویزات کے اصلی اور جالی ہونے کا فیصلہ سیبل کورٹ نے کرنا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس انتظامیہ نے ارازی کے جالی کا اقزاد بنائے وکیل درخواس گزار لاہوری بیمار جانونوں کا گوشت اور گندے انٹے کھانے سے بچ گئے پورٹ آتارٹی کی باکر منٹی میں بڑی کاروائی غیر قانونی مصباح کانے سے اکیس سو کلو ناکس گوشت اور اککتر ہزار گندے انٹے برامت دو افراف موقع سے گرفتار سیل کیا گیا مصباح کانہ کھول کر بیمار اور لاکر جانونوں کا گوشت تیار کیا جا رہا تھا ڈی جی فوڈ آتارٹی شہباز شریف کا جیل میں بھی موج میلا لگا ہوا ہے کہ سرمین بٹنے انکشافات خاجہ برادران کے لیے شرمناک ہیں لوہے کے چنے والی سرکار نے پرویز مشرف کے دور میں ہی پیراغن سوسائٹی کی بنیاد رکھی مشرف دور میں جب شریف برادران پیشیہ بھگت رہے تھے ساد رفیق ڈیل کر کے موجے لوٹ رہے تھے فیاضل حسن چوہان کے اپوزیشن پروار بولے لگی ارکان عدالت کے باہر پتا کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے دہلی پتا کر لیا ہو حکومت پنجاب اسملی کے اجلاس کا کورم پورا کرنے میں ناکام اجلاس کی کاروائیں سوماد دو بچے تک ملتوی پنجاب حکومت کا پولی تین بیکس کے استعمال سے متعلق کانون میں ترمیم کا فیصلہ شاپنگ بیک کی موٹائی سے متعلق کانون میں ترمیم کے لیے ڈراغ تیار بند روڈ فیرنیچر مارکیٹ ٹاؤنشپ سیوک سینٹر سے تجابوزات کا خاتمہ کیا جائے ہائی کورٹ کا گرینڈ آپریشن کا حکوم دس دسمبر کومل درامد ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بختہ اور آزدی تجابوزات ختم نہ ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید افسران پر برہا کلین اور گوین مہم کے حوالے سے ہنگامی جلاس اسسسٹنٹ کمیشنر کے جانب سے ملٹی میڈیا پر بریفنگ دینے پر ڈی سی پر ہم تمام افسران کو کچھ پتہ نہیں ڈیپٹی کمیشنر کا راب کے اوقات میں سڑکوں کے دوری کا اعلان پندرہ ہزار سے کم مہانہ تنخواہ پر مالکان کا چالان ہوگا مرد اور خواتین ملازمین کو یکسا تنخواہ ملے گی کارخانوں میں ہیل سیکیورٹی کا نیا پلین نافذ ملازمین کی رہائش کے لیے لیبر کلونیز بنائی جائیں گی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا حکومت نے نئی لیبر پولیسی کا اعلان کر دیا امبات اور شادی کی صورت میں گرانٹ کا بھی اجرا دو سال کا کام نوے دن میں کر دیا پولیسی پر ہر صورت عمل ہوگا سبائی وزیر انسانی وسائل انسر مجید نیازی تبدیلی سرکار کا بار غریبپن کے شکار ٹرینوں کے قرائے بڑھ گئے لہور سے کراچی جانے والی گرین لائن ایسی بزنس کا نیا قرائے پانچ ہزار چار سو پچاس کراکرم ایکسپریس کی ٹکٹ پانچ ہزار چار سو پچاس روپے کی ایکانومی کلاس کا قرائے بھی ایک سو ستہ روپے بڑھ گیا کراچی ایکسپریس ایسی سلپر کی ٹکٹ چھ ہزار ایک سو اسی روپے کی ہو گئی خیبر مل عوام ایکسپریس علام اقبال ایکسپریس کا قرائے پانچ ہزار چھ سو ستہ روپے غریبوں کی سواری منگی ہونے پر شہری پھٹ پڑے تو قرائے اتنے زیادہ کر رہے آئے دن قرائے زیادہ ہو رہے ہیں نہیں نا ایسا ہونا چاہیے تعمل کرنا چاہیے پاکستان کو گورنمنٹ کو یہ ذاتی کی انہوں نے سو بڑھا لیتے پچاس بڑھا لیتے اتنے بڑھنے سے کڑوں ہی کے مڑھ جاتی ہے انہوں نے ایک دم ظلم کیا پانچ سو دو سو یہ ذاتی ہے غربت پہلے اتنی اوپر سے انہوں نے قرائےوں پر اتنا اضافہ کر دیا ہے پہلے جو بندہ غریب بندہ بارہ سو روپے دے گے کراچی جا رہا تھا وہ تین تین سو روپے اس میں اضافہ کر دیا ہے واحدت کولونی میں بتیس کنال سرکاری ارازی پر غیر قانونی کچھی آبادیوں کی تعمیر کا انکشاب کرسٹن کولونی کو محکمہ مواصلات نے غیر قانونی قرار دے دیا وزیر مواصلات و تعمیرات نے کچھی آبادیوں پر قبضوں سے متعلق ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی بیشتر قابضین نے مالکانہ حقوق بھی حاصل کر رکھے ہیں ریپورٹ میں انکشاب غیر قانونی کمرشل امارتوں کی انکوائری شروع محکمہ انٹی کرپشن نے اسمانیا ہوتیل جیل روڈ پر دو غیر قانونی پلاسوں کا ریکارڈ مانگ لیا جوہر ٹاؤن میں گاڑیوں کے شورونز ہاؤسنگ سکیمز سینٹر پوائنٹ کے قریب بلندو بالا امارت کا ریکارڈ بھی طلب الڈی افسران کو دس دسمبر تک ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت دھرنوں کے دوران زخمی ہونے والے کے لیے تقریب آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے زخمی اہلکاروں میں چھاسی لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے آئی جی نہلکاروں کو مشکل حالات میں ڈیوٹی دینے پر سراہا پہلے پھرتی پھر سستی میکمائپولیس میں بھی یو ٹرن پہ یو ٹرن ظلفیکار حمید کو پہلے سی سی پیو تائنات کیا پھر کوس مکامل کرنے کی ہدایت کی نئے سی سی پیو اب پندرہ دسمبر کو چاہت سنبھالیں گے جرائی ٹیکس دو ذمہ داری کا مظاہرہ کرو ایف بی آر نے چھے سو اپراد کو نوٹسز جاری کر دیئے اسی ہزار سے زائد سالانہ جرائی آمدن والوں کو نوٹسز جاری ایدائیگی کے لیے پندرہ روز کی محلت الیکشن کمیشن ملک میں جمہوریت اور جمہوری عامل کو مضبوط کرنے کے لیے مخلص ہے الیکشن کے عامل میں خواتین کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے گورنر پنجاب کا تقریب سکھتا گورنر ہاؤس میں بوٹرز ڈے پر تقریب ٹاؤن ہال میں بھی بوٹرز ڈے سے متعلق ایک تقریب کا حتم ام ہوا سرکانے بوٹرز کی احمد پر روشنی ڈالی ایجین ڈیویلپمنٹ بینک بادامی باغ سبزی منڈی کی اپگریڈیشن کرے گا بینک کے دو رکنی ماہرین کا بادامی باغ منڈی کا دورہ سیکیٹری مارکٹ کمیٹی شہزاد سیما نے منڈی سے متعلق بریفنگ دی ٹیکسٹائل سنت کے مسائل کی ذمہ دار حکومت سنتوں کے کروڑوں ادا نہیں کیے ٹیکسٹائل سنت کے مسائل پر لہوچ امر کے اجلاف میں تانچر پھٹ پڑے حکومت گیس نرخوں کو باتے کے مطابق کم کرے تانچروں کا مطالبہ شہریوں سے فراڈ کا الزام ایچڈیو بیلڈرز اور المدینہ ایبینیو سوسائٹی کے گرد گھیرہ تنگ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا متاثرین کو درخواستے جمع کروانے کی ہدایت لاہور نے سرگوڑا انیوورسٹی کے غیر کامنی کیمپس کا کیس سابق وائس چانسلر محمد اکرم سمیچ ہے ملزمان احتساب عدالت میں پیش عدالت نے ملزمان کو تیرہ روزہ جوڈیشل لیمان پر جیل پھیج دیا 20 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حق نیجی سکولوں کی ریجیسٹریشن کا معاملہ ڈسٹرک ایڈکیشن اوثورٹی نے سکولوں کی ریجیسٹریشن کی مہم روک دی شہر کے چھ ہزار سے زائد نیجی سکولوں کی ریجیسٹریشن کا عمل ایلتوا کا شکار تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے میکمہ سکول ایڈکیشن ان ایکشن تمام سکولز عدالتی احکامات پر ہر صورت عمل کریں ڈسٹرک ایڈکیشن اوثورٹیس کو مراسلہ احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کی بوٹنے الحمرہ میں اتوار کو رنگ او پاکستان کا میلا سجنے کو تیار صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان سے عالمی ریسلرز کی ملاقات پاکستان آ کر بہت کچھی ہوئی لہور کی ثقافت دلکش ہے فائنل نہ ہونے کے باعث کراچی کا ایونٹ منسوک کیا عالمی ریسلرز کی گفتگو صوبائی وزیر کو چوکلیٹ کا تحفہ بھی دیا علیم ڈار کرکیٹ اکیڈمی میں بلائن ٹی ٹوانٹی ایک کرکیٹ ٹارنمنٹ کی افتتاح ہی تقریب سابق کرکیٹر عبدالکاتر سلمان بہت اور امران نظیف شرکت قضافی سٹیڈیم میں رضاکاروں کے عالمی دن پر تقریب ارکان اسمبلی اور طلبہ کی بھرپور شرکت ایمپی ایس سادیا سوہیل رانا کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر بڑا مشن والنٹی او ووک کے ذریعے ہوا اور جلانی پارک میں گلداؤگو کی نبائش کا آخری رو شہی رنگ برنگے خوشنما پھول دیکھنے کے لیے آنے رکھیں پھولوں کی دھائے سو اقسام توجہ کا مرکز